السلام علیکم جی کہ آج جالا ٹھیک تھاک ہے امید آپ سب لوگ خیریر سے ہوں گے اسمان بردہ کے ساتھ ایک تفاہ پھر آپ کی خدمت میں آزیر ہوں آپ کو بتا جس طرح میں ہر ویڈیو میں ایک نئی پوڈکٹ نئی نیا ٹول اور نئی جو ہے انونشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزیر ہوتا ہوں اسی طرح آج پھر ایک بڑے ہی بیسترین ایک نہیں بلکہ دو بڑے ہی بیسترین جو ہے وہ یونیک ٹولز جو ہے وہ میں آپ کے لئے لے گے آیا ہوں تو جو ہے ون وی ون میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اس سے پہلے جو ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میری یونیک اور جو ہے انفرومیٹی ویڈیو صاحب تک پہنچتی رہے آئین جی سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے پاس جو سب سے ایک یونیک پورڈکت بڑی بہترین پورڈکٹ ہے جو شاید کسی اور بینڈ میں آپ کو ملے تو آئین جی یہ دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بہت ہی پیاری پورڈکٹ ایک ہے پندرہ والٹ میں انگریونگ ٹول اسے بولتے ہیں انگریونگ ٹول اب انگریونگ ٹول ہوتا کیا ہے انگریونگ ٹول جو ہے وہ بیسیکلی کسی بھی پورڈکک کے اوپر لکھائی کے لئے اپنی جو ہے وہ کسی بھی پڑک کے اوپر لکھائی کے لیے اتمال ہوتا ہے آئی جی اس کو کھول کے چیک کر رہا ہوتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں جی ہوتیک برینڈ کا بڑائی بہترین انگریونگ ٹول پندرہ وولڈ میں چھے دارہ آر پی ایم ہوتیک برینڈ انگریونگ ٹول آئی جی انگریونگ ٹول دیکھیں کام کس طرح کرے گا یہ دیکھیں جی مقلیف قسم کی پینٹس جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں جو اس کے اندر انگریونگ کا کام کرتی ہیں یہ دیکھیں یہ ایک پین ہے یہ اس کے اندر لگے گی اس طرح سے اب یہ اس کے اندر الکی ہے الکی کے ساتھ یہ فیٹ ہوگی اس کو کھولیں گے کھول کے یہ الکی کے ساتھ فیٹ ہوگی اب اس کی مدر سے وہ لکھائی ہوگی کسی بھی پڑک کے اوپر یہ لکھائی کرے گا اور یہ کس طرح لکھائی کرتا ہے یہ بیسک امبوز کرتا ہے یعنی کہ یہ اس طرح جو ہے وہ ٹک 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 کرلے ہوئے یہ انبوظریگ کرے گا لگائی کرے گا کروں کیسے ہیں بھی پروڈک کے اوپر چاہer وہ آپ شیشی کے اوپر لکھ رہے ہیں لکڑی کے اوپر لکھ رہے ہیں یا kisک پرڈکٹ کے اوپر لکھ رہي ہیں بڑی اور مفترین پروڈکٹ بلکہ 5 ادرسپیڈ ہیں آپ اس کی دیکھیں اس کی SPPA رنگ کر سکتے ہیں یافعہ ask diffuse رنگ موت آنیا متباہ ہے اس کو آپ چینج کرتے جائیں گے تو یہ فائی فتر سپیڈ پر چلے جائے گا بڑی یونیک پروڈکٹ ہے پروفیشنل اور نون پروفیشنل دونوں لوگوں کے لیے پروفیشنل نون پروفیشنل دونوں کے لیے کچھ لوگ جو وہ سیکھنا چاہتے ہیں سٹارٹنگ میں وہ اپنی سپیڈ کم کر کے اسے لکھنا شروع کر سکتے ہیں اسے انگریونگ کر سکتے ہیں تو جیسے وہ پروفیشنل موڈ کی طرف آتے ہیں جیسے ان کا وہ ہاتھ اس کے اوپر سیٹ ہو جاتا ہے ان کی لکھائی جو بہتر ہو جاتی ہے وہ اس کی سپیڈ چینج کر سکتے ہیں اس کو زیادہ سپیڈ بھی لے کے جا سکتے ہیں اور فولی پروفیشنل طریقے سے جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ لکھائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی لکھائی کرنے کے لیے اس کے ساتھ یہ پیڈ دیئے گئے ہیں ایز ای پریکٹس پریکٹس کرنے کے لیے یہ دیکھیں دو عدد پیڈ ہے اس کے اندر ہاں جی یہ دیکھیں دو ادھر پیڈ ہے آپ دیکھیں مختلف قسم کے یہ سیمبلز بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے سیمبلز جو ہے وہ انگریو کر سکتے ہیں کسی بھی پڑک کے اوپر آپ گنتی لکھ سکتے ہیں آپ اے بی سی لکھ سکتے ہیں کسی کا نام لکھ سکتے ہیں ایوریٹھنگ جو آپ چاہتے ہیں اس انگریوینگ ٹول کے ذریعے سب کچھ ممکن ہے کسی بھی پڑک کے اوپر انگریو کریجئے گا اس کو ایمبوز کیجئے گا اب ایمبوزنگ کرنا ہو گیا بہت آسان آپ اسے گھر پہ اپلائی کر سکتے ہیں اپنی ورکشوپ میں اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ پہ بہت آسانی سے بڑی سیمبل ہی طریقے سے اس سمال ہونے والا پندرہ وولٹ کا انگریوینگ ٹول ہارٹیک برینڈ کا یہاں کو ملے گا صرف صرف چارزار دو سو روپے کا چارزار دو سو روپے کا انگریوینگ ٹول ہے ہارٹیک برینڈ کا بڑی بیترین اون آف کا بٹن لگا ہو ہے پندرہ وولٹ ہے بجلی کا خرچ بہت کام ہے آئیں جی دیکھیں دوسری پڑک کی طرف جلتا ہے دوسری پڑک جائے وہ اس سے بھی زیادہ یوں نہیں گیا بہت سرے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے رہا وہ آرٹ کے لیے پینٹنگ کے لیے مکلی پڑک جو چاہیے ہوتی ہیں جو مکلی بڑی جو مشینری سے نہیں کی جا سکتی یا کسی کے پاس بڑی مشینری آویلیبل نہیں ہے آپ جاتے وہ کسی کی شرٹ جو آپ نے پرینٹ کرنی ہے اب شرٹ بائی سے پرینٹ کریں گے تو وہ ہزاروں پر لے گا اسی طرح کسی آپ نے کسی برطن کے اوپر پہ پینٹنگ کرنی ہے وہ بھی آپ سے کافی زیادہ چارج کرے گا آپ نے کسی پینٹنگ کے اوپر کچھ چیز جو ہے وہ پینٹ کرنی ہے تو وہ اس کے لیے بھی آپ کو کافی زیادہ ایکسپینز کرنا پڑے گا لیکن اس ٹول کے ساتھ اپنی جو ہے وہ مگ ہو گئے اپنے برطن ہو گئے اپنے جو ہے وہ گھر کی کسی بھی پروڈک یا پروفیشنلی طور پر جو ہے اس سے کوئی آرٹ کر بنانا چاہتے ہیں کوئی ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں تو اسے بڑے ہی سیمپل ہی طریقے سے اپریٹ کیا جا سکتا ہے یہ دیکھیں جی ہوتک برینڈ کی ائر برش ائر پینٹ برش ہوتک برینڈ کا ائر پینٹ برش ٹھیک ہے اس کے اوپر دیکھیں یہ ڈیزائننگ بنائی بتائی بھی گئی ہے یہ کس طرح یہ اسمال ہوتا ہے ایک امپریسر اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا آئیں جی اس کو کھول کے چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں جی بڑا ہی بہترین ہوتک برینڈ کا ائر پینٹ برش ہے یہ ایک اتر نوزل اس کے ساتھ اٹیچ کی گئی ہے اگر آپ باریک جو وہ پینٹنگ کرنا چاہتے ہیں باریک لکھائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں بڑا ہی بہترین ہوتک برینڈ کا ائر پینٹ برش آئی ہے یہ دیکھیں بڑی ہی یونیک آئیٹم ہے یہ یونیک آئیٹم جو ہے مختلف پرپس میں اسمال ہوتی ہے ٹیٹو میکرز اس کو اسمال کرتے ہیں پینٹرز اس کو اسمال کرتے ہیں ڈیزائنر اس کو اسمال کرتے ہیں اب تو یہ بیوٹی پولرس میں بھی اسمال ہونے والی پروڈکٹ ہے بیوٹی پولرس میں یہ اسمال کی جا رہی ہے ہاتھوں سے برش کے ساتھ پینٹ کرنا یا جو ہے میک اپ کرنا بڑا مشکل ہے اس سے ویڈن سیکنڈ آپ جو ہے وہ کسی بھی چیز کے اوپر ڈیزائن بنا سکتے ہیں کسی بھی پورڈکٹ کے اوپر جو ہے وہ لکھائی کر سکتے ہیں پینٹنگ کر سکتے ہیں سب کچھ بہت آسان ہے اس کے جو ہے اسمال کے لیے میں اس کے ساتھ آپ اس ویڈیو کے اینڈ پر ایک اور ویڈیو اٹیچ کروں گا اس کا پرپس دیکھیں گا آپ کو اندالہ ہو جائے گا یہ کتنی یوزفول اور کتنی ہیلپفول پورڈکٹ ہے بڑی ہی بہترین ہوتیک برینڈ کی جو ہے یہ ائر پینٹ پرش ہے یہ سریعہ آپ کو ملے گی چار ہزار چھ سو رپے کی چار ہزار چھ سو رپے کی ائر پینٹ پرش ہوتیک برینڈ کا ائر پینٹ پرش صرف ہو صرف چار ہزار چھ سو رپے کا ٹھیک ہے ہوتیک برینڈ کا ائر پینٹ پرش صرف ہو صرف چار ہزار چھ سو رپے کا یہ اس ویڈیو کے اس ویڈیو کے انڈ ہوتے ہی دوسری ایک ویڈیو سٹارٹ ہوگی اس ویڈیو میں اس ویڈیو کا جو ہے میں نے بتانے کے لئے تیٹیریو بنانے کے لئے میں نے یوٹیوب سے چھوٹا سا کلپ اس کے ساتھ اٹیج کی ہے تاکہ اس پوڈک کی اسمال کرنے کا طریقہ اور اس کی یونیک ہونے کا اندازہ آپ کو بتانے کے لئے جو میں نے اس کے ساتھ اٹیج کی ہے اس کو ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو اند تک دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پوڈک کس طرح کام کرتی ہے اور کتنی ہی یونیک فول ہے انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں آزیر ہوں گے اسمال بردہ کے ساتھ تب تک اپنا خیارہ کیے گا جاتے جاتے جس طرح ہر ویڈیو میں ہم اپنے دکان کا ایڈریس اور کونٹیکٹ نمبر بتاتا ہوں اسی طرح جو ہے میں ایک دفعہ پیر آپ کو دکان کے ایڈریس بتاؤں گا ہماری دکان چوک اسٹریلیا لاہور ریلویس سٹیشن کے قریب لاہور ریلویس سٹیشن کے قریب چوک اسٹریلیا میں جو ہے نا الشیخ مارکٹ میں اسمال بردہ کے نام سے ہے ہمارے کونٹیکٹ نمبر ورسیپ نمبر 0306-4679 000 اور سیکنڈ نمبر 0321-377776 دونوں نمبر پر آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ورسیپ کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں COD کی سرویس موجود ہے کیش اون ڈیلیوری آپ نے کچھ پے نہیں کرنا آپ نے سیمپلی صرف جو ہے اپنا ایڈریس اور اپنا نام اپنا اوڈر جو ہے وہ ہمیں ورسیپ کے اوپر جو ہے وہ پلیس کر ریپلیس کرنا ہے جو ہے ویتن ڈے یہ آپ کے لیے جو ہے یہاں سے جو ہے وہ پارسل کر دی جائے گی اور انشاءاللہ جو ہے ایک آئے ایک یا دو تین میں مقلی شہروں میں مقلی ڈیوریشن ہوتا ہے جو نظیق شہر ہے وہاں بے ایک دن میں پہنچ جاتا ہے جو تھوڑا دور ہے وہاں بے دو تین میں ہماری ڈیلیوری وی جو ہے وہ پہنچ جائے گی اپنی من پسند پروڈکٹس اپنی جو ہے وہ اوڈر کیجئے ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ کا دوست آپ کا حوست محمد راشد اللہ حافظ سبسکرائب کیجئے گا موسیقی 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 موسیقی